آج کی تقریب کے حوالے سے میں سب سے پہلے تو ایک مرتبہ پھر بدر ایکسپو کو زویر نسیل صاحب کو اور ان کی پورے ٹیم کو ورگ بات پیش کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آج پھر انہوں نے خوبصورت ایونٹ سجایا میں ذاتی طور پہ بدر ایکسپو کو کئی دہائیوں سے جانتا ہوں کیونکہ میں نے میرا اپنا ایکسپریئنس ان کے ساتھ بہت اچھا رائے اور خاص طور پر جو آج یہ آئی ٹیپل ای پی کی جو ایکزیبیشن کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے ماشاءاللہ جس طرح سے ہم نے ابھی پریزنٹیشن دیکھی نہ ہم نے یہ پریزنٹیشن دیکھی کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ مختلف ادوار کے اندر ہماری تصاویر بھی آپ کو نظر آئیں اس کے اندر تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بڑے پرانے ایسوسییٹ ہیں بدر ایکسپو کے ساتھ اور ہمیشہ سے جو بدر ایکسپو کے جتنے ایونٹس ہوتے ہیں ہم ہمیشہ سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور اپلیشیٹ کرتے ہیں پوری بدر ایکسپو کی ٹیم کو وہ نہ صرف آئی ٹیپل ای پی باقی جو پاکستان کی جو سب سے بڑی جو آئیڈیاس جو ہوتی ہے ایکزیبیشن جو پوری ریلیٹڈ ہوتی ہے آرمی سے اور عام فورسز سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی ایکزیبیشن پورے پاکستان میں نہیں ہوتی اس کا سہرہ بھی زوہر نصیر صاحب اور بدر ایکسپو کو جاتا ہے جن کے لیے میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آج کے حوالے سے آئی ٹیپل ای پی کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی انڈرسٹری ایسی نہیں ہوگی کہ جو ان ایکوپنٹس کے بغیر چل سکتی ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی اگر ترقی ہونی ہے تو پاکستان کی ترقی میں سب سے بڑا رول انڈسٹریالیزیشن ادا کر سکتی ہے اگر انڈسٹری ہوگی تو یہ ملک چلے گا آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم ماضی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے سب سے زیادہ ترقی کب کی پاکستان نے سب سے زیادہ ترقی جب جنرل ایوب خان آئے اور انہوں نے انڈسٹری کو فروغ دیا آپ یہ دیکھیں کہ جب انڈسٹری کو فروغ دیا تو پاکستان نے ترقی کرنا شروع کی اور گریجولی ہماری ایکسپورٹس بڑھنا شروع ہیں اب جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی تو ہمارے پاس فورن ریزرف نہیں بڑھ سکتے تو اس وجہ سے ہم تمام دوستوں کو ہم جتنے لوگ انڈسٹری سے وابستہ لوگ ہیں ہم سب نے انڈسٹریزیشن کی طرف جانا ہے اور اگر اس ملک کو دوبارہ ترقی کی رہا پہ لے کے جانا ہے تو اس کو انڈسٹری اور ایکسپورٹ ہمیں بڑھانی پڑے گی جب آپ انڈسٹری کو بڑھائیں گے تو اس میں آپ جتنے پروفیشنل اس وقت اس پندال میں تشریف فرمائیں اس آپ تمام پروفیشنل کی ضرورت ہوگی کیونکہ انڈسٹری لگانے کے لیے آپ کی تمام ایکوپمنٹس کی ضرورت ہے آپ کے پروفیشنل ازم کی ضرورت ہے تو میں آج اس پندال سے اس تقریب سے یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومت وقت کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت انٹیارم گورنمنٹ ہیں انٹیارم گورنمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے جبکہ وہ نوے دن کے لیے آتے ہیں لیکن جو ان کے اقدام نظر آ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جب جنرل ایوب نے مارشاللہ لگا کر آئے تھے اور انڈسٹری کو اتنا فروغ دیا تو پھر اس کا مقصد یہ ہوا کہ آج انٹیارم گورنمنٹ بھی اگر کچھ ایسی پالیسیز بنا لیں کہ وہ انڈسٹری کو فروغ دے تو میرے خیال سے ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں آج جو تین سو روپے سے اوپر جو ڈالر چلا گیا ہم کارے پاس کنٹرول کرنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں تاکہ ہمارے پاس فورن ڈیزرورز ہمارے بڑھیں اگر ہمارے فورن ڈیزرورز بڑھیں گے تو ہمارے ڈالر کو کنٹرول ملے گا کنٹرول کر سکتے ہم تو میں آج کے آپ کے جتنے یہاں اب آپ بیٹھیں یقیناً ہائیلی کوالیفائیڈ لوگ آج یہاں پر تشریف رکھتے ہیں کیونکہ یہ عام کانفرنس نہیں ہے یہ پڑے لکھوں کی کانفرنس ہے اس وجہ سے کیونکہ آئی ٹریپل ہی پی کا مطلب یہ ہے کہ میرے خیال سے کہ نائنٹی پرسنٹ تو آپ سارے انجنئرز یہاں تشریف فرمائیں اس پنڈال کے اندر تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں اپنا ایکسپیرینس کہ میں جب آباد کا چیئرمن تھا تو مجھے آباد کے چیئرمن ہوتے ہوئے میری جو ایکسپو کرائی اور آباد ایکسپو کا جو برینڈ بنایا تو وہ برینڈ آباد کا بدر ایکسپو نے بنائے اور زہر نسیر صاحب نے بنایا جس کے جسے جسے ہم آج تک یاد کرتے ہیں کیونکہ آباد کا تعلق ہماری انڈرسٹری کا تعلق آپ سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ ہمارے پاس بھی ہم جتنی بیلڈنگز بناتے ہیں اس کے اندر الیکٹیکل چیزیں آپ لوگ سے ریلیٹڈ لگتی ہیں اور اب تو دور جو آ گیا ہے نیٹ میٹرنگ کا سولر پینلز کا تو یقینا اب جس حساب سے آج کے دور میں بجلی مہنگی ہو رہی ہے اور پورے پاکستان سے لوگ نکل چکے ہیں بجلی کے بل نہ ادا کرنے کے لیے اور بجلی کے بلوں کو آگ لگائی جا رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ لوگ آپ لوگ اتنے امپورٹٹ ہو گئے ہیں اس پاکستان کے لیے آپ لوگی الٹرنیٹیف انرجی کے لیے پرپوزز دے سکتے ہیں کیوں کہ باقی تو آپ کو پتہ ہے نورمل بجلی قابل برداشت ہو گئی ہے اب اگر آپ لوگ فرنٹ فوڈ پر آ کے جس طرح سے الٹرنیٹیف انرجی کے سلوشنز نہ صرف گورنمنٹ کو جنرل پبلک کو دیں تاکہ جنرل پبلک کے جو یہ ایشوز ہیں وہ ریزولو ہو سکیں تو میری آج کے اس پریٹ فارم سے آپ تمام پروفیشنل سے بھی یہ درخواست ہوگی کہ اب آپ لوگوں کا رول شروع ہو ہے آپ لوگ آگے بڑھیں اور آپ گورنمنٹ کو یہ بتائیں کہ یہ پرابلم کیسے حل کیا جا سکتا ہے تاکہ گورنمنٹ اس پرابلم سے نکل سکے کیونکہ گورنمنٹ کے پاس تو آج کوئی اختیار نہیں کیونکہ اگر وہ کوئی ریلیف دینا چاہتے ہیں کیونکہ وہ یہاں تک سر تک اپنے کرزوں میں ڈبو چکے ہیں اپنے آپ کو کہ وہ ہر چیز آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں پہلے کہ ہم لیں ڈائی سو روپے کم کرنے آپ اجازت دے دے تو ہم ڈائی سو روپے کم کر دیں تو ہمارا حال اس وقت ایکچول یہ ہو چکا ہے کہ ہم جب تک اپنے لوگوں کو ریلیف نہیں دیں گے تو خدا نہ خاصتہ مجھے جو اب نظر آ رہا ہے جس انداز سے لوگ نکلیں ہیں خدا نہ خاصتہ ہم خانہ جنگی کی طرف نہ چلے جائیں کیونکہ اگر لوگ بھوک سے مرنا شروع ہوں گے اپنے بچوں کو مارنا شروع ہوں گے یا خود خود کشکیاں کرنا شروع ہوں گے تو یہ الارمنگ سیچویشن ہوتی ہے کسی بھی ملک کے اندر لہٰذا ہم سب کو ایزا پاکستانی سوچنا چاہیے کہ ہمیں کس طریقے سے گورنمنٹ کی مدد کر کے اس پرابلم سے اب چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے جس طرح میں نے آباد ایکسپو کا تذکرہ کیا اگر میں پاکستان انٹرنشنل ٹریٹ فیر کا تذکرہ نہ کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بدر ایکسپو کا سا زیادتی ہوگی میں جب آباد میں وائس پریزنٹ ٹریڈیشن اور پاکستان چیمبر آف کامرس میں جب میں عددار تھا وہ میرا کیونکہ وہ ایکسپریئنس تھا آباد ایکسپو کا کہ میں نے آباد ایکسپو کے شاندار انداز میں کی تھی اور اس کا یقیناً میرے پیچھے میری بیٹ پر بدر ایکسپو تھی اور زوہر نصیر تھے اس وجہ سے اس کا سارا کریڈٹ اور ان کی بدر ایکسپو کی ٹیم کی تھی اسی کو سامنے رکھتے ہوئے جب میں فیڈیشن اور پاکستان میں عددار تھا وائس پریزنٹ تھا سینئر وائس پریزنٹ تھا میں نے بدر ایکسپو کے ساتھ دوبارہ بات کی کہ کیوں نہ ہم پورے دنیا سے لوگوں کو بلا کہ ہم ایسی کو ایکزیبیشن کریں کیونکہ ہم پورے پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں فیڈیشن اور پاکستان پوری دنیا کو ریپریزنٹ کرتی ہے تو لہٰذا مجھے زہیر نصیر صاحب نے جو ارڈیاز میرے ساتھ شیئر کیے آپ یقین کریں کہ ان کی قابشوں سے بائس ممالک سے ہم نے ایکزیبیٹرز بلوائے اور بائس ممالک کے ایکزیبیٹرز نے ایکسپو سینٹر کے چھے کے چھے ہال بلکہ ہمیں ایکسٹرا مارکیاں لگانی پڑی الحمدللہ اتنی کامیاب پاکستان انڈرشنٹریڈ فیر جو فرس ٹائم تھی وہ ہم نے کی صرف اور صرف کس کی قابشوں سے بدر ایکسپو زہیر نصیر اور ان کی ٹیم کی قابشوں سے اور وہ کامیاب ہوئی تو میں یہ بتاتا چلوں اگر بدر ایکسپو کسی بھی چیز کا بیڑا اٹھاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامیاب تو انشاءاللہ ضرور ہونا ہے تو لہٰذا میں آج کی اس پریٹ فارم سے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں کی انڈرشنٹری بہت زیادہ اہم ہے اور خاص طور پر جو آج کل یہ ملک کے حالات ہیں اس حساب سے تو اور زیادہ اہم ہے تو لہٰذا آپ لوگ جتنی پارٹیسپیشن کر سکتے ہیں اس ٹوالف آئی ٹیپل ای ایکسپو کے اندر تو میری بھی آپ سے درخواست ہوگی میں نے بھی آپ کو اپنا ایکسپیرینش شیئر کیا کہ اگر بدر ایکسپو ان حالات میں یہ ایکسپو کرنے جا رہی ہے تو انشاءاللہ جس طرح پہلے گیارہ ایکسپوز کامیاب ہوئی ہیں یہ بارویں ایکسپو بھی کامیاب ہوگی بہت بہت شکریہ